بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ مرورہ روانہ کیا سپاہی مدینہ مرورہ پہنچے اور انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو توقع زنجیر پہنا دئیے اور انہیں اپنے ساتھ شام کی طرف لے کر چلے اس دوران میں سپاہیوں کے پاس گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے امام سے ملاقات کی اجازت دی جائے انہوں نے مجھے اجازت دے دی جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا امام علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر میں رونے لگا اور عرض کیا کہ کاش یہ زنجیر میری گردن میں ہوتی اور آپ آزاد ہوتے یہ سن کر امام علیہ السلام نے توسم فرمایا اور کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زنجیر مجھے عذیت دے رہی ہے سنو ایسا ہرگز نہیں ہے اسی وقت امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں سے آزاد کیا اور فرمایا کہ زہری جب بھی تم پر ایسا کوئی موقع آئے تو اپنے اللہ کو پکارو اور اس کے عذاب کو یاد کرو اور یہ بھی سن لو کہ میں ان سپاہیوں کے ساتھ دو منزلوں سے زیادہ نہیں رہوں گا اس واقعے کو تین دن گزرے کہ میں نے ان سپاہیوں کو سراسیمہ ہو کر مدینے واپس آتے دیکھا اور وہ حضرت امام جین العابدین علیہ السلام کو مدینے میں تلاش کرتے پھر رہے تھے مگر حضرت مہم موجود نہیں تھے میں نے ان سپاہیوں سے دریافت کیا کہ معاملہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم امام علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ یکا یک امام علیہ السلام کی زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور حضرت ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئے اب ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے ظاہری کہتے ہیں کہ میں جب شام گیا تو میں نے عبد الملک ابن مروان سے ملاقات کی اس نے مجھ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ علیہ السلام کے نظروں سے اوجل ہو جانے کا واقعہ بیان کیا عبد الملک نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے ہی سپاہیوں کے نگاہوں سے اوجل ہوئے وہ اسی وقت میرے پاس شام پہنچ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میرا کیا واسطہ ہے میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں انہوں نے فرمایا لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور میں ان کے روب و دب دبے سے بہت زیادہ مروب ہوا اور ان کی حیبت سے میرے کپڑے تک نجس ہو گئے میں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہیں امام جین العابدین علیہ السلام سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں اور انہیں تمہاری حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف و مشغول رہتے ہیں عبد الملک نے کہا یقیناً ایسا انسان خوش نصیب ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہو اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ